اگر ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرقوں کو صدق اللہ العظیم لفظ لفظ نور اور ہر فرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ تاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین ہم گزشتہ کچھ دنوں سے دو مکیات اور دو مدنیات اس دو ان دو جوڑوں پر گفتگو کر رہے ہیں اقتصاب علم کر رہے ہیں اور جو ایک زمانی ترتیب ہے انقلاب کی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی دعوت کا آغاز مکہ سے کیا اور مکہ کے جو حالات ہیں اس کو مکیات کی یہ دو صورتیں انام اور آراف انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور پھر اس کے بعد مدینے کے جو حالات ہیں غزوہ بدر اور اس کے بعد اس کے لیے انفال اور صورت توبہ آج ہم گیاروہ پارہ اس کے اہم مضامین اس کا مطالعہ کریں گے اور گیاروہ پارہ جو ہے اس میں غالب حصہ صورت توبہ جو دسویں پارے کے ربعہ پہلے ربعہ سے شروع ہو کر گیاروہ پارے کے ربعہ تک جاتا ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کی جو حالت تھی اس سے کون واقف نہیں لیکن تیئی سال کے قلیل عرصہ میں ریل تار ریڈیو اور پریس کی مدد کے بغیر اس پوری قوم کو ایک نظام حکومت کے تابع کیا مکہ کے اندر آپ نے جو دعوت دین کا طریقہ تھا اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلائیا اور اس میں ہم یہ جائزہ لے چکے ہیں کہ جو قرآن کا اسلوب تھا اس میں انہوں نے ان لوگوں کو دین کی طرف بلائیا اور ساتھ جو گزشتہ قوام ہیں ان پر مختلف نویت کے جو عذاب ان کی سرکشی کی وجہ سے آئے اس کا بھی ان کو بتایا گیا آگاہ کیا گیا کہیں طوفانِ نوح ہے کہیں قومِ آدھ پر اور کہیں قومِ سمود اور پھر کہیں آلِ فراؤن جن کو گھروں سے نکال کر سمندر اور پانی کی لہروں کی نظر کیا گیا اور یہاں جو مشرقینِ عرب ہیں ان کو دعوتِ دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پھر اتمامِ حجت کے بعد ان کو بھی ان کی سرکشی پر متنبع کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم رسولِ محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے بڑے انسانی اور اسلامی اور انسانی انقلاب کے امین اور نقیب تھے انہوں نے جو پہلے مرحلے کا کام تھا اس کو فرمایا آپ نے اصحاب کی ایک مخلص جماعت تیار کی ان کی تربیت کا احتمام کیا اور مکہ کے اندر ایک پیسیو ریزیسٹنس ایک پر امن احتمام کہ آپ کفو اے دیاکم کہ اپنے ہاتھ اٹھانے نہیں ہے ظلم برداشت کرنا ہے اور مکہ کے تبتے ریکزار پر حضرت بلال کے اقبال نے کہا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا کوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی تیری غلامنی کے صدقے ہزار آزادی وہ آستانہ چھٹا تو اسے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں مکہ کے اندر ایک ایسی جماعت تیار کی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ مکہ کے حالات اس اسلامی انقلاب کے لیے ہموار نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے اللہ تعالی نے دار الحجرہ مدینہ منورہ عطا کیا یہ فرار نہیں بلکہ ایک نئے بیس اور ایک نئے امکانات کی طرف سفر تھا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ابتدائی چھے ماہ میں ایک ننی ایک مختصر اور ایک پر امن ریاست اس کے قیام کے لیے داخلی سطح پر ابتدائی احتمامات کیے آپ نے پر امن ماحول کے لیے مساق مدینہ جس میں داخلی امن اور استحقام اور سرحدات کی حفاظت میں مسلمان اور یہودی یہ اکٹھے ہوں گے اس کے ساتھ آپ نے مسجد نبوی قائم کی یہ پارلیمنٹ ہوسٹ بھی تھا یہ جی ایچ کیو بھی تھا اور یہ درسگاہ اور خانقہ بھی تھی یہیں سے قافلے روانہ ہوں گے اور یہیں پہ علاقے پورے کی مونیٹرنگ کی جائے گی چھے مہام نے اس ابتدائی داخلی کام اور استحقام کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواہ میں اپنی پیٹرولنگ ٹیم میں روانہ شروع کی اور یہ اس امر کا اعلان تھا کہ حق جو ہے یہ پیسفل کوئیزسٹنس جیو اور جینے دو اس سے ذرا آگے کی بات کہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہونے کے لیے جو عملی اقدامات ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول اور کھویا نہ جا سنم قدائے کائنات میں محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول تو ناظرین نبی اکرم رسول مغتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی دعوت اور جن کا انقلاب تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب تھا انہوں نے ان خطوط پر ان چیزوں کو اس انداز میں مدون کیا کہ پھر پورے کا پورا نقشہ بدل گیا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ عظیم سوسائٹی اور وہ عظیم معاشرہ مارد عمل میں آیا جس کا جائزہ اور جس کے مختلف خطوط اور امور ہم قرآن پاک کی ان آیات اور ان صورتوں میں دیکھ رہے ہیں آج صورت الطوبہ اور گیاروہ پاروہ بطور خاص اس کے مضامین سے ہم اقتصاب فیض کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وقی اور جامع اور معتبر علماء کا پینل بلکہ آج معمول سے بھی کچھ زیادہ ہمارے پہلے مہمان ہمیشہ کی طرح اللامہ مفتی محمد اقبال چشتی آپ جانتے ہیں کہ آپ خطیب اسلام ہیں اور اسلوب آپ کا خطیب آنا ہے لیکن اس کے ساتھ جو امور پر علمی گرفت ہے وہ بھی بہت موثر اور مضبوط آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے دوسرے مہمان دین فکلٹی آف لینگویجز اسلامیک اینڈ اورینٹر لرننگ جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں ان کو بھی خوش حامدید کہتا ہوں اور ہمارے تیسرے مہمان مفتی شیر محمد نقش بندی قدیم علمی روایت جو ہماری درسیات سے منسلک تھی یہ اس کے آدمی ہیں اور ہمارا پینل بہت وقی اور اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بابر علی سجن مفتی صاحب ابتدائی گفتگو اور پارا جو ہے گیاروہ اور بالخصوص اس کی جو ابتداء ہے لا تقم فیہ آبدا لَمَسْجِدُنْ اُسْسَعَ لَتَّقْوَى آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے لا تقم فیہ آبدا یہ رسول اللہ علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ مسجد درار میں آپ کی آمنہ فرمیں منافقین نے یہ مسجد بنائی تھی اور اس کا نام بھی انہوں نے مسجدی رکھا تھا اور کہتے یہ تھے کہ یہاں لوگ آئیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے لیکن وہ فساد کرنے کے لئے انہوں نے ٹکانہ بنائی تھا تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو ادھر منع کر دیا کہ جو فساد کی نیت سے گندی نیت سے جگہ بنے چاہے اس کا نام مسجد بھی ہو آپ نے نہیں جانا اور اسے نبی پاک نے پھر گروہ اور جلوہ بھی دیا تھا اب ارشاد ہوا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جو ابتدائی دن سے تقوی کی بنیاد پر بنی ہے اچھا اس میں دو کول ہیں کہ اس سے مراد مسجد کباہ ہے یا مسجد نبوی دونوں کولی ٹھیک ہیں مسجد کباہ شریف وہ بھی تقوی کی بنیاد پر بنی مسجد نبوی شریف بھی تقوی کی بنیاد پر بنی اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ مسجد بنانے والوں کو نیت میں صرف اللہ کی رضا رکھنی چاہیے سبحان اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا علامات ایک قیامت میں سے ہے کہ کچھ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور اس پر پھر فخر کریں گے ہم نے ایسی مسجد بنوا دی ہم نے ایسی یہ درمیان میں سے ہم کو نکال لینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے بنا کے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو توفیق عطا ہوئی ہے یہ بھی اسی کی عطا ہے قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر فرما چکے تو ہاتھ اٹھا کر ارض کی ربنا تقبل منہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے جس کی نیکی قبول کوئی ہوتی ہے وہ فخر نہیں کرتا وہ اللہ سے قبولیت کی درخواست کرتا ہے اب مسجد قباہ ہو یا مسجد نبوی شریف ہو دونوں تقوے کی بنیاد پر بنی گئیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور بات کو بھی قیامت کی علامت قرار دیا ہے کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے بڑے شوق سے لیکن آباد نہیں کریں گے مسجد بنانی بھی چاہیے آباد بھی کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے کا عجر یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے سبحان اللہ پھر اس مسجد شریف کے حوالے سے اللہ تعالی نے انشاءت فرمیا فیہ رجالن ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ صاف سترے رہیں اب اسلام خود دینِ طہارت ہے اور اسلام میں طہارت کوئی ایک قسم کی نہیں ہے ظاہر کی طہارت ہے باطن کی طہارت ہے مکان کی طہارت ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام صاف سترہ دین ہے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھو اپنے لباس کو صاف سترہ رکھو اپنی صورت کو حیعت کو بھی صاف سترہ رکھو حتیٰ کہ اپنی سواری کو بھی صاف سترہ رکھو جہاں جاؤ لوگ تمہیں عزت سے ملیں میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت کی عزت کا کتنا حساس ہے کہ تم نہ لباس سے گندے لگو نہ تم صورت سے گندے لگو اور نہ تم مکان سے گندے لگو کپڑے آپ کے پرانے کیوں نہ ہوں لیکن ہوں صاف سترے یہ بڑی اہم بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صاف سترے کا مطلب شاید نئے کپڑے ہیں نہیں نہیں رسول اللہ علیہ السلام خود اپنے لباس مبارک کو آپ ٹاکی بھی لگاتے تھے لیکن اس کے بوجود رسول اللہ کے لباس میں تو نور ہی پوڑتا تھا سرکار نے جو مزاج لیا وہ صاف سترہ ہو نہ بندہ صاف سترہ لگے بلکہ ڈاکٹر صاحب حیرانگی والی بات ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو صاف سترے رہتے ہیں یہاں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو گندہ رکھنا ہے اس کو درویشی سمجھ لیا ہوا ہے اور ہم اس کو کبھی درویشی نہیں مانتے جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف جو مزاج میرے پاک نبی کا ہے درویشی وہی ہے اور درویش ہوتا بھی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا نائب ہو اچھا مسجد کبا کی فضیلت کے وارسی ویچوں کے بات ہے تو مسجد کبا کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ہر رفتے پیدل جانا پڑتا تو بھی تشریف لے جاتے سواری پر جانا پڑتا تو بھی تشریف لے جاتے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کبا میں دو رکاتیں نماز عمرے کے برابر ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں مسجد کبا میں دو رکاتیں پڑھیں تو عمرے کے برابر سواب ہے اور مسجد نبوی شریف میں دو رکاتیں نماز پڑھیں تو حج کے برابر ہے مجھے اس سے جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے مسجد کبا بھی مسجد نبوی ہے لیکن مسجد کبا کو چھوڑ کے حضور آگے تشریف لے مسجد نبوی کے پاس تو اب مسجد کبا میں نماز عمرہ ہو گئی اور جہاں محمد عربی جلوہ گار ہو گئے وہاں کی نماز حج کے برابر ہو گئی کیا کہنے اس لیے جن لوگوں کو مدینہ طیبہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے اور وہ سرکار کے شہر نور میں جاتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے مسجد کبا میں عمرہ ہے اور مسجد نبوی کی پانچ نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو لنگر مصطفیٰ سے روزانہ پانچ انجو کا ثواب ملتا ہے اور ان سارے ثوابوں کو سیڈ پر رکھنے تو گمبد خضرہ کی چھاؤں تلے بیٹھنا اور سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا یہ کتنا بڑی بات ہے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابع ہیں اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کیا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ طیب ہے وہ خوشبو کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ اللہ جواد ہے اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے اور آگے فرماتے ہیں اللہ خود پاک ذات ہے ساپ سترہ انہیں کو پسند کرتا ہے کیا کہنے ہے اور مجھے یہ بات اپنے ناظرین سے کہنی ہے میں باہر آتا جاتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے اچھا وہاں یوکے میں جائیں یا یو ایسے میں جائیں جہاں بھی تو جو میلے علاقے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں یہ دین اسلام کا قبول کرنے والے کیوں اپنے اوپر داگ دبا لگتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اسلام نے تو آ کر تحارت کا درس دیا ہے اور یہاں قرآن مجید میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انصار اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم صاف سترے ہو مجھے بتاؤ کس طرح صاف سترے رہتے ہو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قضائے حاجت کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلوں کے ساتھ صفائی کرتے ہیں پھر پانی کے ساتھ فرمایا اس لیے اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے اب میں تحارت کے لیے اور صفائی کے لیے کوئی اور بات نہ بھی کروں تو آخری دو جملے کہنا چاہتا ہوں ایک تو صفائی کو میرے نبی نے نصف ایمان قرار دیا ہے اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ صفائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے اس لیے کلمہ پڑھنے والوں پر لازم ہے وہ جہاں رہیں اپنے محول کو صاف رکھیں دھر کو صاف رکھیں گلی کوچے کو صاف رکھیں اور اپنے نظریات کو پاک اور صاف رکھیں ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھیں گندے اقائد سے پاک رہیں کینے بغض حسد گندے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک رکھیں تاکہ صدیان گزرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں تو انہیں محسوس ہو جس نبی کے نوکر چودہ صدیان گزرنے کے بعد ان کی صفائی کیا یہ عالم ہے تو اس محمد عربی کی طہارت کا عالم یعنی پاکیزگی کا اور طہارت کا احساس ہو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دیکھ کر ڈاکس اب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور اگلی آیت جو ہے گیارہ ایک سو گیارہ خدا اور بندے کے درمیان سعودہ ان اللہ ہشتر آ من المومینین انفوسہم وعموالہم بئن لہم الجنہ جناب اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کا مال جو ہے اخرید لی حالانکہ یہ تو پہلے ہی اسی کا ہے ہے ہی اس کا یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس کا کیا کمال ہے غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کیا قدا نہ ہوا یعنی اللہ نے جان دی تھی اللہ کو وہ واپس پیش کر دی تو یہ ہم نے کونسا کمال کیا لیکن سچی بات ہے جان قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے مال قربان کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے اسی لیے ان کا بدلہ کیا ہے اس کے عوض یعنی جنت کے عوض یعنی اللہ تعالی نے ان دو چیزوں کے عوض اگر یہ اللہ کے راستے میں پیش کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا کتنی خوبصورت اور کیسا سودا ہے اور آگے کیا فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کفار کا یہ خود کتال کرتے ہیں اور بعض اوقات اگر قسمت میں ہوتا ہے تو ان کی جان بھی اللہ کے حضور چلی جاتی ہے اور اس طرح یعنی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں شہید بھی ہو سکتے ہیں غازی بھی ہو سکتے ہیں تو بڑی خوبصورتی ہے ہم مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں اللہ وعدہ فرما رہا ہے اور اللہ کا وعدہ اس سے بہتر وعدہ وفا کرنے والی کون سی ذات ہو سکتی ہے تو اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے جب ضرورت پڑے تو مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں جو ضرورت مند ہیں جو ویک سگمنٹ آف سوسائٹی ہیں ان پر اپنا مال خرچ کریں اور وہ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے وہ جو ہماری زکاة ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں زکاة کے علاوہ صداقات ہیں صدقہ فطر ہے اور یہ ماہ مبارک جو ہے اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات غم خاری اور غم گساری کا مہینہ دسترخانہ راستہ کریں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عطا اور اس ماہ مبارک میں جو خیرات اور صدقات کا اسلوب اور انداز تھا وہ تو یہ ہے کہ تیز ہواوں اور آندھیوں سے بھی تیز تر مفتی صاحب آپ اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہیں ان اللہ حشتر آمین المؤمنین آنفوس ہم جی تو اس طرح شاہ صاحب نے بہت اچھی تشریف سے فرمائی یقین اللہ تعالیٰ نے انہی خرید لے ہیں امانداروں سے ان کی جاننے اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کریمی ہے کتنا پیار ہے بندوں کے ساتھ حالانکہ مال اور جان کا مالک وہی رب ہے ہمیں جان بھی اسے نہیں دی اور مال بھی اسے نہیں عطا کیے تو اللہ رب العزت جلہ والا وہ ہم سے خرید رہا ہے وہ ویسے بھی لے لے تو کیا ہم جالے ہماری کہ ہم نہ پیش دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں نہ پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس کی شان بندہ پروری دیکھیں تو کیسا کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے یہ بندوں پر اپنا کرم کیا کہ یہ فانی چیزیں لے کر جو باقی جنتیں وہ ہمیں عطا کی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایسا کریم ہے سبحان اللہ اور رحیم ہے سبحان اللہ مفتی صاحب آگے ہمارا جو موضوع ہے یہ بہت اہم ہے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں حصول علم کا حکم اور اسلام جو ہے یہ تو دین علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا مَا بُوِسْتُ مُعْلِمَا میں کائنات کو علم تا فرمانے آئے ہوں سرکار نے فرمایا اِنَّا مَا بُوِسْتُ لِوْتَمِمَا مَكَارِمَا الْخَلَاقِ میں اس لیے جلوہ گر ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو بلندیوں اور میراج تک مہچا دوں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جس کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے محبوب جو کچھ آپ نے جانتے تھے ہم نے جنوا دیا یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے اس کے بوجود سب کچھ جاننے کے بوجود اللہ کے جنوانے کے بوجود اس محبوب سے یہ کہلوایا گیا محبوب میری بارگاہ میں درخواست کرو کہ میرے علم میں اور اضافہ فرماؤ تو اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ علم کتنا ضروری ہے پھر نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پہلی وحیہ اکرہ رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والا وہ کبھی پڑھنے پڑھانے اور علم سے دور نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے سید الانبیاء ہیں نبی پاک وہ فرماتے ہیں انما بوہستو مولمہ میں مولم بن کے آئے ہوں اور سید الاولیاء ہیں مولا علی المرتضاء اور حضرت نبی پاک فرماتے ہیں آنا مدینہ العلم والیم بابوہ یہ ہوئی نہیں سکتا نبوت اور ولایت سے تعلق ہو اور بندے کا علم سے تعلق نہ ہو پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت کو ظاہر کیا گیا فرشتوں پر تو اس میں بھی علم کو رکھا گیا کہا ان سے پوچھو ان چیزوں کے نام اور وہ جواب نہ دے پائے تو کہا اب تم ان کو بتا دو تو علم اتنا بڑی دولت ہے کہ انسان کی فضیلت کی وجہ بھی ہے اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی علم تقسیم کرتے گزری ہے اور دین اسلام تو آئے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے علم کے نور کو پھیلانے کے لئے ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا طالب العلم فریضتوں اللہ کل مسلم و مسلمہ کہ ہر شخص پر مسلمان مرد ہو یا عورت علم کا طلب کرنا فرض ہے اس آیت میں ایک اور بات بتائی جاری ہے وہ یہ ہے اب سارے کی ساری برادری سارے کا سارا علاقہ اور سارے کا سارا قبیلہ اگر علم حاصل کرنے چلا جائے تو کھیتی باری کون کرے گا تجارت کون کرے گا اور کام کون کرے گا قرآن نے کہا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا جو دین سیکھیں اور یہ خوبصورت بات یہ سیکھ کر کے وہیں نہ بیٹھ جائیں واپس پلٹ کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے حکامات اپنے علاقے کے اور برادری کے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کرسکتے یہ ڈاک صاحب میں جانا چاہوں گا کہ یہ جو حصول علم کے معاملے میں جو ہدایت ہے یہ کیا صرف درس نظامی کی ہے یا کوئی دنیا کے جتنے علوم ہیں یا دیگر علوم ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی تشویق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس کا ہمیں رانمائی تا فرمائیں کچھ کالر ہیں وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اجازت ہو تو جناب خوش آمدید جی السلام علیکم اللہ دیتا شاکر صاحب ویہاڑی سے خوش آمدید جی دوبارہ آپ فرما دیں مجھے آپ کی آواز نہیں آئی جی جی اللہ دیتا شاکر صنگار کرو پپلی اڈا ویہاڑی جی جی پپلی اڈا ویہاڑی تو ہمیں یاد ہو گیا ہے پوری طرح اور سوال یہ ہے کہ حضرت عمد سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال واقعہ کربلا کے بعد جس سن ہجری میں ہوا ہے جی یہ پوچھتے ہیں اور دوسرا یہ حضرت ہے کہ درس نظامی جو ہے یہ آج سالہ جو آج کل اس پر سلیبس ہے کورت ہے یہ درس تو آتا ہے نظامی کیوں سے نکلا ہے درس نظامی سے کیوں کہا جاتا ہے یہ مجھے لگتا ہے آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں اصل میں نظامی جو ہے یہ ملہ نظام الدین سہالوی جو تقریباً دو سو سال پرانے بزرگ ہیں اور اس نسبت سے علماء فرنگی محل میں سے تھے اور ان کے والد ملہ قطب الدین اور گورمنٹ جو مغل امپائر تھی انہوں نے اس فیملی اور اس خاندان اس کی بڑی سرپرستی کی اور پھر ان کو ایک بڑا وقی اور عظیم داراللوم بنا کے دیا برے صغیر کے اندر جو دینی درسیات ہے اس کے چار مختلف ادوار ہیں جو آخری دور ہے اس میں جتنی کتب ہیں درسیات کی ان کو ایک باقاعدہ ترتیب اور تدوین کی شکل دے کر موجودہ درس نظامی یہ ملہ نظام الدین سہالوی جو لکھنو لکھنوی سمہ لکھنوی ان کی ترتیب شدہ ہے اسی نسبت سے یہ درس نظامی ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم السلام جی ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب خوش شام دے سربوزہ جاونیاں سے خرید شاہ صاحب جی الحمدی میرے راجحان ترین سوال تھا حضرت کہ مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ کوئی ایسی دعا بتائے کوئی ایسا عمل بتائے کہ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اللہ خاتمہ بالخیر ہو اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اور خاتمہ بالخیر ہو یہ ہر آدمی ہر شخص ہر مسلمان یہ اس کی دعا اور التجاہ ہے مفتی صاحب اس پر بطور خاص انہوں نے آپ سے رہنمائی چاہیئے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم محمد جاوید صاحب کوٹ غلام محمد سندھ سے آپ کو خوش آمدید مہربانی صاحب سر بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکھلو تفات کو میں نہ بنتو تو پھر یہ مختلف جو ہمارے پر فرقے ہیں انفی ہیں مارکی ہیں اور بھی ہیں پھر ان کا وجود میں آنے کی کیا وجہ ہے جبکہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑی ہوگی ہم کو کیسے پتا چلے کہ کون سا جو ہے وہ جو مسئلہ کہے وہ وہ سہی دستے پر اور باقی یہ جاوید صاحب ہیں اور جاوید صاحب نے بڑا ظاہر ایک اپنی ایک سوال کیا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے اور اللہ کی رسی کو جب ہم پکڑنے کا حکم ہے تو پھر الگ الگ یہ جو دینی اور علمی دبستان ہیں ان کے مارضے وجود میں آنے کا کیا سباب ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم صاحب جی محمد اسلام صاحب اقبال نگر سے آپ کو خوش آمدید شکریہ صاحب میں گزارش کی ہے کہ یہ صفائی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جیسے اپنی صفائی جسم کی گھر کی ایسے ہی چیزوں کھانے پینے والی جیزیں رمضان شریف میں لوگ سرکوں کے اوپر رکھ کے سیر کر رہے ہیں ہم سے بکل کے باہر کیونکہ مٹی اور سارا کچھ اوپر جاتا ہے اور روزے دور لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا قائدی میں ذرا وضاحت فرمادہ جی میں آج اپنے بڑا وقی اور شاندار جاندار سکولرز موجود ہیں ان سے ڈائریکشن ابھی جاری کرواؤں گا پوری امت مسلمہ اور پاکستانی قوم کو کہ جس طرح جسم کی صفائی کے طریقے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں اسی طرح ماحولیاتی علودگی اس سے بھی ہمیں بچنے اور پھر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے یہ ساری چیزیں اور یہ سارے امور آج ہم انشاءاللہ زیر بحث بلائیں گے اور اس سے درس اور اس سے جو تلقین ہے علماء کی وہ بھی حاصل کریں گے یہاں وقت ہے ایک بریک آپ بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے ابھی ہماری بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر ہمارے سکولرز ہمیں رہنمائی اطاف فرمائیں گے نور قرآن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بہت اہم موضوعات ہیں آج کے گیارویں پارے میں اور بڑے نامور سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس میں بریک سے قبل بہت سے سوالات بھی تھے اور اس سے قبل جو سلسلہ گفتگو تھا وہ علم کے حوالے سے تھا اور مفتی اقبال چشتی صاحب نے حوالہ دیا کہ جس امت کا امام اور پیغمبر آخر الزمان پیغمبر علم ہو اور جس کا جو امام الولیاء حضرت علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہ ہو دنیا کو یہ تلقین کریں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولل جحال مالو کہ ہم اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لئے علم اور جاہلوں کے لئے مال رکھ دیا فَإِنَّ الْعِلْمَ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا ان قریبٍ آپ فرماتے ہیں لوگو یہ تمہارا دنیا کا مال ہے یہ تو ان قریب فناہ ہو جانے والا ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَال لَا يَذَالُ اور یہ علوم نبوت علوم رسالت اور علوم قرآنیاں ہیں جن کو قبی زوال نہیں ہے ہمیشہ عروج ارتقاء بلندی اور پیشوائی ان علوم کے ساتھ وابستہ ہے اور حیرت اس بات پر ہے کہ وہ دین جو دنیا کے اندر علم کا پرچم سر بلند کردے ہوئے جس کا ورود مسعود ہوا اور یہاں تک فرمایا کہ مہد سے لاہد تک عمر کی کوئی قید نہیں اور مرد اور عورت اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے جنس کی کوئی قید نہیں اور دنیا میں جس خطے سے جہاں سے علم ملے اس کو حاصل کر لو خطے کی کوئی قید نہیں تو پھر وہ امت اور وہ قوم اور وہ ملت جاہل کیسے ہو سکتی ہے ڈاکس صاحب یہی سوال ہے اور یہی علمیہ ہے اور اس پر آپ سے بہتر تو کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکس صاحب علم کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس کنفیون کو دور کر لینا چاہیے کہ علم کا مطلب فقط دین کا علم ہی نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا علم ہے انسان کے بارے میں علم ہے اور دوسری اقوام کے علوم اور ان کی زبانیں ہسٹری ساری چیزیں اس میں شکھتے ہیں حضرت زید بن ثابت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیپیوٹ کیا کہ وہ عبرانی سیکھے تاکہ یہودیوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں سہولت رہے انہوں نے صرف ایک مہینے میں یہ سیکھے اور پھر اور دوسری اکرم مجھے بات یاد آئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے بھیجے دنیا کے مختلف خطوں اور بادشاہوں کے پاس تو وہ اس خطے کی زبان اور کلچر کو بھی جانتے تھے جانتے تھے حضرت دہیہ قلبی کو بھیجا رومن ایمپائر میں اسی طرح باقی مختلف صحابہ کو اور وہ صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جاتے تھے خط ڈیلیور کرتے تھے بلکہ وہ باقاعدہ باتشید کرتے تھے باتشید کرتے تھے تو جہاں تک علوم کا تعلق ایڈاک صاحب ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ جو جتنی ضرورت ہے اس کو دینی علم کی وہ جانتا ہو یہ پہلی تو یہ وضاحت ہے اس کے بعد باقی کائنات کے بارے میں اس کے پاس علم ہونا قرآن مجید کی تو جو پہلی وہی ہے وہ تو ایمبریولوجی کے پھر قرآن سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ سٹیپس بتائیں کہ انسان کو سلالت من تین سے پیدا کیا جاتا ہے پھر وہ نطفہ ہوتا ہے علاقہ بنتا ہے مزغہ بنتا ہے عزام بنتا ہے لہم بنتا ہے اور پھر وہ خلقا آخر ہو کر بنتا ہے ڈاکٹر کائی تیل مور ہے ایمبریولوجی پہ آثورٹی اس کی کتابیں لکھی ہوئی میڈیکل کولوجیز میں پڑھا ہیاتی ہیں حتیٰ کہ پاکستان کے میڈیکل کولوجیز میں بھی اور اس نے یہ لکھا ہے کہ جو سٹیپس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے انسانی ڈیولپمنٹ کے وہ بالکل جو اب کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق ہیں تو اس کے علاوہ باقی علوم علمتب ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے سارے علوم ہیں یہ سارے علوم ہمارے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان علوم کو اگر ڈھونڈیں گے تو احادیث مبارکہ میں قرآن پاک میں قرآن پاک میں بار بار اللہ نے فرمایا کہ مشاہدہ کیوں نہیں کرتے ہو تفکر کیوں نہیں کرتے ہو تدبر کیوں نہیں کرتے ہو کائنات کی تسخیر کیوں نہیں کرتے ہو یہ کائنات تمہارے لئے مسخر کر دی گئی ہے یہاں تک یہ اشارہ ملتا ہے سورہ ان شکاک میں کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان یہ چاند تک پہنچے گا وَالْقَمَرِزَتَّسَكَا لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا أَنْتَبَقْ فَمَعَلَهُمْ لَا يُمِنُونَ اور پہنچے گا کون ایمان وہ نہیں لائیں گی تو یہ سارا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام علوم کو سیکھیں ان علوم میں جتنی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے اس کو سیکھیں اس میں خود مسلمانوں نے بہت انویسٹیگیشنز عباسی دور میں کی ہوئی ہیں آپ بھی اگر مسلمان اس کو بیس بنا کر آگے چلیں گے آخر پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا کیسے بنا تحقیقات ہوئی نا ہم نے بہت محنت کی ہمارے سانسدانوں نے ہمارے ٹیکنولوجیسٹ نے بہت کام کیا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے انہیں پھر اس سے سرفراز کیا ہماری میزائل ٹیکنولوجی دنیا کی بیس ٹیکنولوجی ہے تو ہمارے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ سارے علوم سکھیں پھر میڈیکل سائنس ہے انسانی اور یورپ کی ترقی جو ہے اس کی بنیاد تو مسلمانوں کے علوم ہی بنے ہیں اور اقبال بھی بڑے مرسیہ کنا ہوئے تھے کہ مگر وہ علم قیم ہوتی کتابیں اپنے آبا کی جنہیں دیکھے جو یورپ نے تو دل ہوتا ہے مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ ایٹ کر دیں لیتفقہو فی الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یتفقہو فی الدین اس آیہ مبارکہ میں صاحب کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حاضر آیہ اصلن فی وجوب طالب العلم کہ یہ آیت طلب علم کی فرضیت کی دلیل ہے اور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جہاں میں ترمیدی میں یہ ادیس پاک موجود ہے من سلکا طریقا یل تامیسو فی علم سلک اللہ بھی طریقا اصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے اللہ اکبر اور آگے حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ طالب علم کی خشنودی کے لیے فرشتے اس کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے نانا جان حضرت زہرہ پاک رضی اللہ عنہ ان کے بابا جان آپ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی امتی کہ جس طرح مجھے میری امت پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے اور کسی نے خوب کہا علم وسیلتن الہ کل فضیلہ کہ علم ہر فضیلت کا وسیلہ ہے اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے اس آیہ پاک سے یہ ہمیں پتا چلنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مکتی صاحب نے فرمایا معلم خدای کے وہ بن کے آئے جکے جن کے آگے سب اپنے پر آئے پیارے آقا معلم بن کر آئے آپ نے تلیم دی اور آپ کی تلیم اللہ رب العزت جو معلم پڑھانے والے رب کریم کی ذات ہے اور پڑھنے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی پڑھانے والا ایسا ہے نہ کوئی پڑھنے والا ایسا ہے تو اس لیے فرمایا گیا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل عبادت طلب العلم کہ یہ افضل عبادت ہے علم کا طلب کرنا علم کا حاصل کرنا اور آخر میں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم بن گیا بھوکا مرے گا نہیں اس کے لیے میرے آقا مطنی تائجدار نے کیا فرمایا فرما من طلب العلم تکفل اللہ لہو برزق ہی اللہ تعالی جو علم طلب کرے علم حاصل کرے اللہ تعالی اس کے رزق کا ذمہ دار ہے وہ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے اس کا جو رزق ہے تو لہٰذا میرے بھائیو دوست درگو جو سامین ناظرین اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں قرآن پاک کا علم دیں حدیث پاک اور اس آیہ پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ نہیں کہ ساری بستی چلی جائے قبیلے سے چند لوگ جائیں اور جب وہ پڑھ کر آئیں تو اپنے قبیلے میں آ کر ان کو حدیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں مفتی صاحب یہ بڑی اچھی باتیں مفتی شیر محمد نقشبندی صاحب نے کی اور نقشبندی ہیں اور نقشبندیوں کا نقش جو ہے وہ تو ظاہر ہے مضبوط اور مستاقم ہوتا ہے اب وہ طلب رہی نہیں اور حضرت علی مرتضاء نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دین جو ہے یہ تو مشکت میں رکھا ہے لوگ اس کو آسانیوں میں ڈونڈتے ہیں اور محض خواہش کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ عالم بن جائیں سکولر بن جائیں ایک تھوڑی سی اس پر رانمائی بھی دے دیں اپنے ہمارے جو نئے پڑھنے والے ہیں اور ہمارے بہت سے سوال بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح جسم کی صفائی ہے اسی طرح ماحول کی صفائی اور اشیاء خرد و نوش کی صفائی اور اللہ کی رسی کیا ہے وغیرہ ہوئے علم تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے رزق کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے علم حاصل کریں اور جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے کائنات میں غور و فکر کریں گے تو کائنات میں بھی غور و فکر کرنے کے بعد پھر اللہ کے آگئی سار جھکانا پڑھ اور کائنات میں غور و فکر بھی تب کریں گے آپ کا منٹل لیول وہاں تک ہوگا وہاں تک ہوگا انہوں نے ایک سوال کیا تھا رزق کے حوالے سے اور خاتمہ بن خیر کے حوالے سے کہ کوئی ایسی دعا اور طریقہ بتائیں وہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان زی شانے میں ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سرکار نے فرمایا من لازم الاستغفار جو بندہ ہر وقت اللہ سے بخش اس کا سوال کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے دو انام اطاف فرماتا ہے جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ قُلِّ دِيْكِ مَخْرَجَ وَرَضَكَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَصِبْ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اور رزق اتنا دیتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا دنیا اور آخرت میں ہر پریشانی کا حل بھی استغفار ہے اور ہر قسم کے رزق کی کشادگی کا حل بھی استغفار ہے یہ کوئی سپیسیفک استغفار کی دعا ہے استغفار کی جناب اپنے جرموں پر نظر کر کے بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگے عربی کی دعا کے چکر میں یاد کرتا کرتا خدا سے اس کا رابطہ نہ ٹوٹ جائے سریکی بولے گا رب سریکی میں سن لے گا پنجابی بولے گا رب پنجابی سن لے گا اردو بولے گا لیکن دل اس کا حاضر اسے پتا ہوں میں مالک سے معافی مانگ رہا توجہ لیلہیت اور اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو اس کو آتا ہے وہی مانگ لے یہ ایک بڑا اہم سوال کیا ہے انہوں نے اسلام اپنا کہ اللہ کی رسی جو ہے یہ آیت کریمہ پڑھ کر حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے نحنو حبل اللہ اللہ اکبر اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راہ ہی ریعت پر رہے تو حضور کی احل بیعت کا دامنہ حاملے اور اس میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں سرکار نے بھی یہی فرمایا تھا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اور احل بیعت جو بندہ ان دونوں کا دامن تھام کے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اب جو کتاب اور احل بیعت کا دامن تھام کے رکھیں گا اب یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے یہ پتہ کیسے چلے گا کس نے دامن تھاما ہوا ہے جس نے کتاب کا دامن تھاما ہوا ہے وہ احل بیعت کے حوالے سے گھٹیا گفتگو نہیں کر سکتا اور جس نے احل بیعت کا دامن تھاما ہوا ہے وہ قرآن کے حوالے سے گھٹیا گفتگو نہیں کر سکتا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں اور قیامت تک خوزے کوسر تک لازم اور ملزوم ہیں اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے کتاب اللہ کا کلام ہے اور اہلِ بیعت نبی کا خون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلامِ خدا اور خونِ مصطفیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہدایت پر رہو گے وگر نہ گمراہی گمراہی اور شاید امام فخر ادنی راضی نے کہا حبل اللہ الممدود ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تو اور کافی اقوال ہیں تو اہلِ بیعت بھی حضور کا جوزی ہیں حضور کا جوزی ہیں سبحان اللہ اپنے موضوع کی طرف بھی آجیں اور آخری اس میں ہمارا بالکل تک یہ جو آخر میں ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ حَرِیْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْأُمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اتنا خوبصورت بات بتانے لگا ہوں شاید آج کے پروگرام میں انتہائی محبت والی بات ہے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کے پاس ہے تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے ماتھا چوما اور گلے ملے ایک اور بندے نے کہا کہ شبلی کو تو بغداد والے دیوانہ کہتے ہیں عشق کا غلبہ تھا نا ان پر انہوں نے کہا میں نے شبلی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے شبلی حاضر بارگاہ رسالت ہوئے سرکار کھڑے ہوئے سرکار نے معانقہ فرمایا اور ان کو ماتھے کو چوما یہ کہیں یہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں سے کتنا شفقت فرماتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سرکار سے سوال کیا تھا حضور یہ شبلی سے اتنا پیار کیوں ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ خدا ہر فرض نماز کے بعد لقد جاکم رسولم منانفوسکم یہ آیت پڑتا ہے اور پھر مجھ پر درود بھی پڑتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ خدا یہ دونوں آخری آیتیں یہ دونوں آیتیں پڑتا ہے پھر تین مرتبہ درود پڑتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے تو یہ جب پڑتا ہے تو اس کی ادا مجھے اتنا پیاری لگی ہے کہ میں نے اسے چوما ہے یہ میں نے وظیفے کا بھی سوال تھا یہ بتا دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ کتنا محبوب ہے ڈاکٹر صاحب یہاں دو تین باتیں بڑی ہیں اچھا میں اگلی بات یہ جو آپ نے لقد جاکم اور دوسری آیت ہے اس کا اب ظاہر ہے تشویق ہوگی شوق ہوگا کہ کس طرح پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں دونوں آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد تین مرتبہ درود اور پھر پڑھیں ناظرین یہ آج کا بہت اہم تحفہ ہے اس کو حرزے جاں بنائیں اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں بابر علی سجن جو اللہ رب العزت کی بارگاہ محمد کا نظر آنا پیش کریں گے اور ہمارے تیسرے مہمان مفتی شیر محمد نقش بندی ان کو ہم نے خدا حافظ بھی کہنا ہے اور یہاں وقت ایک مختصر سے وقفے کا وقفے سے واپس آئیں گے تو یہ اختتامی جو دو سوال ہیں اس پر ہم اپنے علماء سے بات کریں گے قرآن میں پھر آپ کو خوش آمدید اور بہت پرنور سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا تھا اور مفتی صاحب اگرچہ اس بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن میں ڈاکس صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام ساتھ ساتھ مرتبہ خصبی اللہ لا علیہ اللہ علیہ توقلتو اور رب العظیم پڑھے گا تو اس کی تمام جو فکر ہے اور مشکلات ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآنی وظائف ہیں اور آیات ہیں ان کو حرز جان بنایں ان کو حرز جان بنایں اور آلہ حضرت نے الوظیفت القریمہ میں یہ وظیفہ نقل فرمائے سبحان اللہ مفتی صاحب ایک تو پچھلی لقد جاکم اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ کنیکٹ کر لیں دعویہم فیہ سبحانک اللہم و تحیتہ دیکٹر صاحب اس پر میں آرز کر رہا تھا یہ لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ مانیتم اس پر تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں عزیزن علیہ مانیتم اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے وہ رسول عطا کیا ہے کہ تکلیف تمہیں ہو تو بچین میرا محبوب ہوتا ہے سبحان اللہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ امت کو جہاں کہیں کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے میرے پاپ نبی کو اس کا علم ہوتا ہے اگر علم نہ ہو تو حضور کبھی بچین نہ ہوں اور پھر دوسری ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حریصن علیکم ہماری خیر خواہی کے حضور علیہ السلام حریص ہیں اس پر امت کو دھیان دینا چاہیے کہ ہم کوئی لا وارث نہیں ہیں رسول اللہ علیہ السلام ہر مقام پر ہماری بھلائی چاہتے ہیں اور اس پر ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں رب انہیں مجھے تین سوالوں کا حکم دیا تین سوال کر لو محبوب کہتے ہیں میں نے دو دنیا میں کر لی یہ ایک آخرت میں دنیا میں کہا کیے اللہم اغفر لے امتی یا اللہ میری امت کو بخش اللہم اغفر لے امتی یا اللہ میری امت کو بخش اور آگے حضور فرماتے ہیں تیسرا میں نے ابھی رکھا ہوا ہے جب ساری مخلوق میری چوکٹ پہ آئے گی نا پھر اس وقت کہوں گا امام احمد رضا کہتے ہیں سلام اس نبی پر جس نے تینوں کی تینوں سوال اگر مانگے ہیں تو امت کے لیے مانگے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی امت سے کس قدر پیار ہے حضرت سیدنا آنس فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن میری سفارج کرنا ڈاکٹر صاحب نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور حضرت خادم آنس تو حضور کے خاص خادم ہیں لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری صفات کرنا صحابہ کا نظریہ اور طریقہ یہ تھا کہ آمال کے ہوتے ہوئے بھی نیکو کار ہوتے ہوئے بھی قرآن گواہی بھی دے رہا ہو جنت کی تب بھی بندہ در رسول سے بے نیاز نہیں ہو سکتا سرکار نے فرمایا کروں گا شفاعت ارز کی یا رسول اللہ پھر ملاقات کہاں ہوگی سرکار نے فرمایا پل سرات پہ ہوں گا صحابی نے پوچھا اگر حضور وہاں ملاقات نہ ہو فرمایا میزان پر ہوں گا اگر وہاں نہ ہو فرمایا حوض کوسر پر ہوں گا سرکار فرماتے ہیں تین مقامات سے کہیں نہیں ہٹیوں گا یا پل سے امت کو گزار رہا ہوں گا یا میزان پہ نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا یا حوض کوسر کے جام پلا رہا ہوں گا تو اس رحیم نبی کی ہم امت ہیں ہمیں چاہیے کہ جس طرح نبی پاک ہم سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں ہمیں بھی مکمل غلامی والا روکیہ اختیار کرنا چاہیے اور آج کے دن کی آخری بات جو اہل جنت ہیں اہل جنت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام بھی نہیں ہوگا وہ کھائیں گے پییں گے ہر قسم کی قضائے حاجت سے وہ پاک ہوں گے اور یہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ جب بھی جنتی آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے ایک دوسرے کو اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے سلام کے ساتھ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان جنتیوں کو سلام پہنچایا جائے گا کہ تم جنت میں آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام فرما رہا ہے اور یہاں سے جو خوبصورت بات ہے وہ پتا چلا ہے جنتیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی تسبیح سے کرتے ہیں اور اس کا اختتام اللہ کی حمد پر کرتے ہیں تو جن لوگوں کو جنت میں جانے کا شوق ہے ان کو مزاج بھی جنتیوں والا رکھنا چاہیے کہ وہ تسبیح اور سلام سے شروع کیا کریں اور اللہ کی حمد پر اپنا معاملہ ختم کیا کریں بہت شکریہ مفتی صاحب راک صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مفتی صاحب نے جو اختتام پہ آیت لقت جاکم رسول من انفسکم مزیزن علیہ ما عنیتم حریصن علیہکم بالمؤمنین روف الرحیم فا ان تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا اس حوالے سے ایک تو بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرمائی اور پھر اس کو پڑھنے کی جو ترطیب اور ترکیب اور پھر جو کنیکشن ایک امتی کا اپنے رسول کے ساتھ ایک محبت کرنے والے کا اپنے محب کے ساتھ ایک چاہنے والے کا اپنے جو رسول کے ساتھ ہے اس کو بھی جس انداز میں بیان کیا یہ ہمارے اندر اس تعلق کو موثر اور مضبوط کرتا ہے لاہور اسی کریہ ہے لاہور کا مجھے ایک شاعر یاد آیا دلو رام کوسری ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہتا تھا تھا ہندو تو اور اس نے ایک شعر کہہ دیا کہ لے کہ دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہیں کہتا ہے کہ جب اس یہ شعر کہا اور پھر ہر طرف تو یہ ایک فساد مچ گیا کہ یہ ہندو ہے اور جنت میں تو صرف صاحب ایمان جائیں گے اور لوگ بڑے اداس اور پریشان ہوئے اور ایک پریشانی میں نے دلو رام کوسری کو بھی پریشان کر دیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب نزا کا وقت آیا اور میرا دمیں واپسی ہوا ساری زندگی اس جس رسول کی ناتیں لکھی تھی اس نے کرم فرمائی کی اور میرے حجرے میں اور میرے کمرے میں خوشبوں کا ایک حالہ اور اس میں پھر مجھے وہ نعمت سرمدی عطا ہوئی اسلام کی دولت اس ہستی نے عطا فرمائی جس کے سبب یہ شیر پایا قبول کو پہنچا اور نبی کرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حق دار ٹھہرا جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اپنے تعلق کو اس نسبت کو دباتے ہیں میں اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا قرآنی وظیفہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فلک اور سورہ ناس یہ بہت اہم صورتیں ہیں ان کو پڑے اور پھر ہاتھ پر ڈم کر کے اپنے جسم پر پھیرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور پھر بہت آسانی آسودگی اور آسائش والی نیند بھی عطا کرتا ہے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو صورتیں پڑھ لیا کریں اللہ رب العزت کی بارک حمد کا نظر آنا بابر علی شنجل ہاں کترہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے کترہ مانگے کترہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے 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 مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی اپنی تمنہ دے دے کترہ مانگے میں میں سہداد کی لائک تو نہیں ہوں لے اپنی اس اپنی لائک تو نہیں ہوں لے لائک مجھ کو ہم سائے لائک اپنی 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 بے بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے کترہ رانگے یہ تیری رحمت کا اجاز نہیں تو کیا ہے یہ تیری رحمت کا اجاز نہیں تو کیا ہے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے راستہ دے دے کترہ مانگے جب بھی تک جائے محبت کی مسافات میں نہ دیں جب بھی تک جائے محبت کی محبت محبت مسافات میں نہ دیں تب تیرا حسن بڑے اور سوالا دے دے تب تیرا حسن بڑے اور سوالا دے دے کترہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے 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 مچ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے جو